واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس نمبر 147 اس کے علاوہ یہاں اپنی حالت بھی دیکھ لو کہ ہم کس کیفیت میں مبتلا ہیں ہمارے اردگرد پانی ہیں بے شک ہم نے خندق عبور کر لی ہے لیکن اس کے لئے کو سر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا کھیتوں اور باغات میں بھی پانی ہی پانی ہیں ہم ابھی کسی دوسرے شہر کی طرف پیش کرنے بھی نہیں کر سکتے ہمیں پانی خوش کھونے کا انتظار کرنا پڑے گا اب دشمن کی کیفیت کا اندازہ کرو اس کے ساتھ ہی دشمن کا ذہن پڑنے کی کوشش کرو اس وقت رومی فوج کے حوصلے ٹوٹ پوٹ چکے ہیں ہم نے ان کے جو قیدی پکڑے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کے ساتھ شہر کے لوگ بھی حملے میں شامل تھے اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ شہر کے لوگوں پر بھی ہمارے مجاہدین کی دھاگ بیٹ گئی ہے لیکن یہ لوگ کلے کی پناہ میں بیٹے ہیں پیشتر اس کے کہ ان کے حوصلے بہال ہو جائیں ہمیں ان کی یہ شرط قبول کر لینی چاہیے کہ یہ جزیہ ادا کریں گے اگر یہ لوگ سنبھل گئے تو پھر یہ اس شرط سے بھی پھر جائیں گے تمام سالار اپنے سپاہ سالار سے متفق ہو گئے اور مقوقس کے پیغام کا جواب یہ دیا کہ وہ باہر آ کر جہاں چاہے ملاقات کر لیں تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی سوائے اس کے کہ مقوقس اور مجاہدین کے سپاہ سالار عمرو بن آس کی ملاقات ہوئی مقوقس کے ساتھ دو جرنیل اور دو مشیر تھے اور عمرو بن آس کے ساتھ تین یا چار سالار تھے عمرو بن آس نے مقوقس کو کوئی اور بات کرنے کا موقع نہ دیا سوائے اس کے کہ وہ اطاعت قبول کر لے اور جزیہ ادا کرے مقوقس تو یہی سوچ کر آیا تھا اور یہ اس کا فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کی جانی ہے اور جزیہ ادا کیا جائے گا چنانچہ جو جزیہ تے پایا وہ دو دینار فیکس تھا یہ صرف بالغ مردوں کو ادا کرنا تھا نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں عورتوں بوڑوں مردوں کو جزیہ سے مستثنہ رکھا گیا مقوقس حیران رہ گیا کہ اتنا تھوڑا جزیہ مقرر کیا گیا ہے عمرو بن آس نے مقوقس سے یہ بھی منوالیا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت جہاں کہیں بھی جائے گی کچھ دن قیام کر سکے گی اور اگر دو تین مسلمان کسی مجبوری کے تحت کبھی کسی مصری کے گھر ٹھیریں گے تو گھر والے تین دن اس کی محضبہ نہیں کریں گے اس محائدے میں عمرو بن آس نے مقوقس کے مطالبے کے بغیر ہی یہ بھی شامل کیا کہ مصریوں کی زمین مال و اموال ان کے گرجے اور دیگر عبادت گاہیں اور خوشکی یا دریا میں کوئی بھی ملکت ہوگی یہ انہی کی رہے گی اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے مصریوں کی تجارت پر کوئی پابندی آئید نہیں ہوگی مصری تاجیر جہاں چاہے مال لا سکیں گے اور کسی بھی ملک کو اپنا مال بھیج سکیں گے مقوقس نے اس معائدے پر اپنی مہر ثبت کر دی لیکن اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس معائدے کی منظوری شاہِ حرکل سے لینی ضروری ہے اس وقت تک دونوں طرف کی فوج جہاں ہیں وہی رہے منظوری جلدی آ جائے گی یہ ملکات اور معائدہ مجاہدین اسلام کی بہت بڑی فتح تھی موزز ناظرین مقوقس واپس اپنے قلعہ بابلیون میں گیا تو اپنے ساتھ گئے ہوئے جرنیلوں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کیا کہ حرکل کو کس طرح اطلاع دی جائے عام طریقہ تو یہ تھا کہ حرکل کے نام پیغام ایک ایلچی لے جایا کرتا تھا لیکن مقوقس نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حرکل نہ جانے کیسے کیسے سوال کرے اور ایلچی جواب نہ دے سکے سب نے بیعک زبان اسے مشورہ دیا کہ وہ خود بزنتیہ چلا جائے اور حرکل کو مطمئن کر دے حرکل کو مقوقس ہی مطمئن کر سکتا تھا مقوقس نیل کے راستے اسکندریہ کو روانہ ہو گیا اسکندریہ سے اسے بزنتیہ جانا تھا لیکن موریخ لکھتے ہیں کہ نا جانے کیا وجہ ہوئی اور اس نے کیا سوچا کہ مقوقس اسکندریہ رک گیا اور وہاں سلے کے معاہدے کی پوری تفصیلات لکھ کر اپنے ایک ایلچی کو دی کہ وہ بزنتیہ جائے اور حرکل کے حوالے کر دے معاہدے کی وہ اصل تحریرے بھی ساتھ بھیج دی جس پر عمرو بن آس اور مقوقس نے دسخت کر اپنی اپنی مہر لگائی تھی کچھ دنوں بعد ایلچی بزنتیہ پہنچا حرکل مصر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اتنا بیتاب تھا کہ اس اطلاع ملی کہ مصر سے ایلچی پیغام لائے تو حرکل خود باہر کو دور پڑا اور پیغام ایلچی کے ہاتھ سے چھین کر اندر لے گیا اور پڑھنے لگا اس نے جب معاہدہ دیکھا تو اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی اور جب اس نے معاہدے کی تفصیلات پڑھی ہوئی آواز میں پوچھا کیا یہ معاہدہ صرف بابلیون کے لیے ہے یا اس بدبخ مقوقس نے پورے کا پورا مصر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جزیہ وصول کر کے مسلمان واپس چلے جائیں گے یا مصر کے بادشاہ بن بیٹھیں گے نہیں قیسر روم ایلچی نے جواب دیا مجھے فرما روائے مصر نے کوئی ایسی بات نہیں بتا سوائے اس کے کہ یہ پیغام آپ کے حضور پیش کر دوں کہے وہ حرکل نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا بابلیون میں ہوگا نہیں قیسر روم ایلچی نے جواب دیا اسکندریہ میں آپ کے جواب کا وہیں انتظار کریں گے ابھی روانہ ہو جاؤ حرکل نے حکم دیا تمہیں بعدمانی جہاز تیار ملے گا فوراں اسکندریہ پہنچو اور مقوقس سے کہو کہ اسی جہاز پر آئے اور میرے پاس پہنچے ملے پاس پہنچے